بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی پپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ ہان سے مبینہ خفیہ شادی کی حبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر پلوشہ ہان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی کچھ تصاویر بھی وائرل ہوئی ہیں جی ہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اطلاعات کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی مبینہ بیوی پلوشہ ہان کے مطابق ان کا پانچ سال پہلے ظہیر السلام سے نکاح ہوا جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے سابق ایم این اے نے شوہر سے متعدد بار شادی کا اعلان کرنے کے مطالبے کو نہ ماننے اور طلاق لینے کا دباؤ ڈالنے پر شادی کے ثبوت منظر عام پر لانے کی دھمکی دی تھی اس حوالے سے گزشتہ روز ایک صحافی نے مائیکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر نام لیے بغیر اشارہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت میں نمائع پوزیشن رکھنے والی ایک ہتون سیاستدان انصاف کی لرائی لڑ رہی ہیں وہ اپنے حامد جو کہ ایک طاقتور ترین ریٹائرڈ جنرل ہیں اور جس نے انہیں ہموش رہنے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے کہ ہلاف جلد ہی دالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی ہیں انہوں نے مزید بتایا تھا کہ ہتون سیاستدان اور ان کے بیٹے کی زندگی کو ہترا ہے جس کے بعد ٹویٹر پر ایک اور صحافی نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی پلوشہ ہان سے مبینہ شادی سے متعلق کچھ تصاویر جاری کی جس میں ان کی تصاویر اور شناحتی کارڈ بھی مجود تھا مسکورہ صحافی نے بتایا کہ دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے ناظرین اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں اس حبر کو لے کر اپنے کیمٹی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے